دوستو میں کمٹ سیما امید ہے آپ لوگ ٹھیک ہوں گے دوستو دو بڑی ڈیویلپمنٹ ہیں ایک تو یہ ہے کہ بھارت کے جب نیسٹر فرکس جنرل افیرز ہیں ڈاکٹر جے شنکر نے کہا ہے کہ جو نیٹو کی بات امریکنز کر رہے ہیں ریسنلی آپ کو یاد ہوگا کہ امریکہ کی جو امباسیڈر تھی نیٹو کے لیے انہوں نے کہا تھا کہ ہم نیٹو کو ایسیا میں لے کے جانا چاہیں گے اور اگر انڈیا اس کا حصہ بننا چاہے تو they are most welcome لیکن ڈاکٹر انڈیا کو موڈل ہے وہ انڈیا کو فٹ نہیں آتا وہ اس پہ حوالے سے ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں کیونکہ آپ کو پتہ ہے نیٹو ایک نورٹھ ایٹلانٹ ریکی ٹوٹی اورگنیزیشن ہے جس کا پرمیریلی سوویت یونین سے لڑنا اور ایک ایڈیالوجی قسم کی ایڈیالوجیکل قسم کی لڑائی تھی اور انہوں نے کہا ہے اب انڈیانز یہ کہتے ہیں کہ ہم کیوں اس نیٹو کا حصہ بنیں گے جب ہمیں پتہ ہے کہ اس نیٹو کا ونپ دا ایمیز بات کر رہے ہیں کہ ہم نیٹو پلس جیپین نیٹو پلس انڈیا اس طرح کی باتیں ہو رہی ہیں اس طرح کی چیزوں میں نہیں پڑھنے والے اس کے اوپر بھی بات تھوڑی کر لیں گے لیکن ایک بہت بڑی آج بہت بڑی اور وہ یہ ہے کہ انڈیا نے آپ سمجھیں کہ ایک بہت بڑی ایک ڈیمنسٹریشن کی ہے اپنی اور وہ یہ کی ہے کہ انڈیا کے پاس جو دو ایرکرافٹ کیریئر ہیں جسے ایک کا نام جو نیا ایک تو انڈکٹ کیا ہے آئی این ایس وکرند اور اس سے پہلے جو تھا آئی این ایس وکرمہ دیتیا آپ اور اس کے اوپر تقریباً اس کے اردگیرد آپ دیکھیں یہ دو ایرکرافٹ کیریئرز ہیں ملٹیپل وارشپس ہیں سب میرینز ہیں اس کے اوپر کوئی پینتیس ایک جہاز کھڑے ہوئے ہیں اور یہ کہنے کے لیے جناب کے بہت سارے جہاز ہیں جس میں ایڈوانس لائٹ ہیلیکاپٹرز ہیں کام آب ہے میچ سکسٹی آر ہے جسے کہتا ہے میک ٹونٹی نائن کے اور بہت سارے جو ہے نا وہ ہیلیکاپٹرز وغیرہ ہیں اس کے اوپر کھڑے ہوئے ہیں اور اس کو بیسیکلی انٹرنیشنل اگر آپ دیکھیں جو دو ایرکرافٹ کیریئرز ہیں ان کے بارے میں پڑھیں تو ان کو یاد ہو کہا جاتا ہے سیلنگ سیٹیز یا پھر انہیں فلوٹنگ ایر فیلڈز بھی کہا جاتا ہے سو پریمیریلی انڈین سمجھتے ہیں کہ یہ فلوٹنگ ایر فیلڈز ہیں لیکن یہ سیلنگ یہ اتنے بڑے ہوتے ہیں کہ ان کے اردگیر صرف ایر جو ایرکرافٹ کیریئر ہے وہ کیلے مووو نہیں کرتا اس کے ساتھ بہت ساری سب میرین شیپس اور بہت کچھ ہوتا ہے اس کے اوپر بھی ذاری باتیں بہت جہاز ہوتے ہیں سو اس کی بڑی کپیسٹی ہے لیکن انہوں نے یہ یہ جو دو ایرکرافٹ کیریئرز ہیں یہ گئے کدھر ہیں ٹھیک ہے جی یہ ایریبین سی کے اندر آپ دگر دیکھیں تو دے ہاف میڈ دیر انگریس وہ پہ آئے ہیں اور وہ جو انڈین نیوی کے سپوکس پرسن ہے کمانڈر ویوک صاحب انہوں نے کہا ہے کہ اس کا مقصد جو ہے یہ ایک انڈین نیوی کو ایک میریٹائم سیکیورٹی کے حوالے سے اور میریٹائم پاور پروجیکشن یہ پاور پروجیکشن کرنا چاہ رہا ہے گینسٹ ہوم ایریبین سی میں کون ہے ایریبین سی میں انڈیا کا سب سے بڑا حریف پاکستان ہے ٹھیک ہے جناب اور اور جب گلف کے ممالک اومان ہو یا یو اے یو قدر کوئیتی ہیں جو گلف اومان وغیرہ یہ جو پروجیکشن کلف میں جو ممالک ہیں ان کو بھی بتانا ہے کہ ہم ہاں بھئی ہمارے پاس یہ دو بڑے آئرکرافٹ کیریئر ہیں ساتھ میں ایفریقہ کو بھی میسج دینا ہے کیونکہ اگر انہوں نے چائنہ کو میسج دینا ہوتا تو چائنہ کے تو they should have gone in bay of bingol اور ادھر جاتے ان جگہوں پہ جاتے لیکن انہوں نے پاکستان کو ایک میسج دیا ہے کہ بھئی ہم اب یہاں پہ کھڑے ہوئے ہیں دیکھیں میں ابھی استنبول ٹرکی گیا ہوا تھا تو میں وہاں پہ ایک شپ بس ہم جا رہے تھے تو ایک وہاں پہ ائرکرافٹ کیریئر کھڑا تو میں نے کہا یہ ائرکرافٹ کیریئر یہ کہاں پہ کھڑا ہوا یا آپ کو نیو یورک میں ائرکرافٹ کیریئر کھڑا ہے نظر آتا ہے وہاں پہ بھی میں نے دیکھا تھا اوپر جہاز ہے بالکل نیو یورک سٹی کے اندر مطلب یہ بیللنگز اور یہ سامنے سٹڑا کروس کریں تو ائرکرافٹ کیریئر کھڑا ہوا اور یا پھر آپ کو مجھے وان نظر آیا استمبول میں شہر کے اندر آبودر کیا تک بند ہے تو وہ پتا چلا کہ کیونکہ ابھی ترکی میں الیکشنز تھے تو جو طیب اردگان انہوں نے کھڑا کر دیا اور انہوں نے کہا جی ہم نے بھی ائرکرافٹ کیریئر بنایا تو استمبول نارملی کیونکہ اتنا زیادہ پرو طیب اردگان نہیں ہے تو انہوں نے وہاں پہ اس کو کھڑا کر دیا تاکہ یہ بتائیں ٹرکیس لوگوں کو اور کہ ہاں ہم نے یہ یہ ہماری موڈی یہ بتانا چاہتے ہیں یہ ماری اچھیومنٹ الیکشن آ رہے ہیں بھئی اگلے سال ہم نے ایسی او میں ہم نے چیئر کر رہے ہیں ہم کیا نام ہے جی ٹونٹی کو چیئر کر رہے ہیں ہم اس وقت جی سیون میں جا رہے ہیں تو یہ بتانا ہے تھا نا ہم کوارڈ کے ممبر ہیں دنیا ہمارے پاس آ رہی ہے پوچھ رہی ہے بتا رہی ہے ہمیں کیا چاہیے موڈی صاحب انڈیا کو کیا چاہیے کونسی ملیٹری ٹکنالوجی چاہیے جو جسے کہتے ہیں نا ایک ابھی جو ریسنٹلی آئے ہوئے تھے یو ایس نیشنل یو ایس ڈیفنس سیکیٹری آئے ہوئے تھے تو وہ کہہ کے گئے ہیں ایک ایمبیشیوز نیا روڈ مپ ہم تیار کر رہے ہیں جس میں کوڈیویلپمنٹ کوڈ پرڈکشن پرڈکشن ہم کریں گے اس طرح کی چیزیں جو ہیں وہ کر رہے ہیں سو اب یہ دیکھنا یہ ہے کہ how things are moving and shaping in coming years اب آپ دیکھیں کہ وہ کیا کہہ رہے ہیں دو ایرکرافٹ کیریئر ہیں اور جیسے میں نے پہلے بتایا کہ سب میرینز ہیں ایرکرافٹ ہیں اپنا پورے کا پورا ہے جیسے کہتے ہیں نا ایک شہر لے کے وہ گوم رہے ہیں ریبین سی کے اندر اور وہ پاکستان کو بتا رہے ہیں i won't call this is a china for china there are two aims primarily پاکستان and then it is for the other regional parts to tell them that this is where India stands اب کہا جا رہا ہے کہ basically ان کی مرضی یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ یہ جو naval ہم اپنی parts show کر رہے ہیں یہ ہم اس کا مقصد یہ ہے کہ ہم دنیا کو بتائیں کہ ہمارا جو national interest ہے اس کے بارے میں بتانا چاہتے ہیں دوسرا وہ کہہ رہے ہیں ہم regional stability کی بات کریں گے اور maintaining regional stability maintaining اس region میں کون ہے انڈیا کا دشمن یا انڈیا کے مخالف کون ہے کیا امان ہے انڈیا کا مخالف اگر آپ arabian sea میں چلے جائیں تو arabian sea میں کون ہے کیا سومالی ہے انڈیا کا مقابلہ کیا یوئی کے ساتھ انڈیا کا مقابلہ ہے کیا امان کے ساتھ کیا آگے آ جائیں گے برشن گلف میں کیا ایران سے کوئی مسئلہ ہے نہیں کس سے مسئلہ ہے پاکستان سے مسئلہ ہے تو انڈیا بیسیکلی پرائم نیسٹر موڈی جو ہیں انہوں نے اپنے کیا منڈیاں پاکستانی سٹرگلنگ پاکستان نے اپنا 1.8 روپیس کا بجٹ جو ہے وہ دیا ہے لیکن وہ زیادہ تھا سارا تنخواہوں تنخواہوں میں چلے جانا ہے پاکستان کے پاس اتنے پیسے تو نہیں ہیں کہ ہم ملیٹری مارڈنیزیشن کرسکیں ٹھیک ہے انڈیا کے پاس تو 76 عرب ڈالور کا بجٹ ہے انڈیا کا بھی مجورٹی بجٹ جو ہے وہ چلا جاتا ہے کیونکہ ان کے پاس 1.23 ملین کی سٹینڈنگ آمی ہے چلا جاتا ہے لیکن at the end of the day ان کے پاس اور بھی چیزیں جو ہیں بہت ساری وہ ہیں سو یہ چیزیں جو ہیں that tells کہ انڈیا کہہ رہا ہے کہ ہم نے ریجنال سٹیبلیٹی مینٹین ریجنال سٹیبلیٹی یہ ہمارا گول ہے ریجنال سٹیبلیٹی مینٹین کرنا آپ اگر یہ دیکھیں کہ یہ ایک یہ ایک first of its kind ایک میگا ایکسائز ہے اور اور دونوں جو ہیں وہ indigenously inducted aircraft carriers ہیں اور یہ آپ دیکھ لیں کہ یہ جو demonstration ہے دونوں کی اس میں ویسی کے لیے وہ بتایا جا رہا ہے کہ ہم ہم اس قابل ہیں اس جو کے ہو گئے ہیں ٹھیک ہے اور اور ساتھ میں انہوں نے یہ بھی کہا ہے کہ ہم دنیا میں کہیں پہ بھی اگر انڈیا کے interest compromise ہوں گے یہ بھی وہ دیکھیں نا یہ بھی ہے aircraft carrier اب امریکہ کے پاس گیارہ aircraft carrier وہ کی ادھر کھڑا کر لیتے ہیں ابراہم لنکن ہوتے کھڑا کر دیا کوئی در کھڑا کر دیا کوئی در کھڑا کر دیا اور بس وہاں پہ بیٹھ کے تو دیکھتے رہے کیا کیا اور ہے اس کھتے کے اندر ٹھیک ہے جی اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جتنے بھی ہم ہمارے یہ جو aircraft carriers ہیں دونوں وکرہ وکرہ یہ جو دونوں ہیں یہ یہ timely response کریں گے ان threats کو جو ہمیں merge ہوں گے so it means یہ آپ پاکستان کے لیے وہ پیغام دے رہے ہیں کہ اگر آپ ہمارے ساتھ کشمیر میں کچھ کریں گے یا آپ ہمارے ساتھ NLC کی اوپر کچھ کریں گے یا working boundary میں کریں گے تو ہم ضروری نہیں ہم بورڈر سے آئیں جیسے اگر آپ کو یاد ہو کہ دو ہزار دو میں جو اس وقت ایک واجبائی صاحب تھے تو انڈیا کو it took انڈیا 15 days to send its forces from جو ان کی formations تھی یا جو strike codes ہوتی ہیں ان کو بورڈر پہ لے کے آنا دو ہفتے لگے تھے اور پاکستان کی کیونکہ space کم ہے تو پاکستان نے سیال کوڈ سے ملتان سے جہاں جہاں ہماری strike کوڈز ہیں پھڑا پھڑ پہنچ گئی تھی so انڈیا کے بورڈر پہ آنے سے پہلے پاکستان کی فوجیں پہنچ گئی تھی so that gave a message to انڈیا کہ بھائی ٹھیک ہے so اس کے بعد انہوں نے کہا جی ہم cold start doctrine کریں گے in case there is a threat of انڈیا تو ہم جو ہمارے جو انہوں نے کہا جی ڈیوی جیز بنیں گے integrated battle groups بنیں گے جو کہ 78 کے قریب ہوں گے انڈیا پاکستان border کے اوپر اور وہ جو ہے تقریبا بیس ہزار کے قریب ایک ڈیوی جی گروپ ہوگا اور وہ جو ہے وہ تقریبا وہ مختلف جگہوں سے انڈیا پاکستان کے اندر penetrate کریں گے اور وہ defensive forces ہوتی ہیں انہی سے offensive کا کام لیں گے اور ان کو immediately وہ 92 سے 96 گھنٹے کے اندر کوئی نہ کوئی ایسا پاکستان کا کام کر لیں گے under the nuclear threshold they will not cross نیوکلر threshold تاکر کوئی ایسی چیز نہ ہو سکے یہ جو وہ چیز کر رہے ہیں بیسیکلی وہ کہہ رہے ہیں کہ اب ہمیں بی جیس کی بھی ضرورت نہیں ہے ہم نے پہلے آپ کے ساتھ بورڈر پر لگا دی ہے غلطی سے انہوں نے آپ کو یاد ہو گا ہے کہ تمہاکہ تو پتہ نہیں یہ کی ہو گیا گلتی ہو گلتی گلتی نہیں پتہ سکھی کر رہے ہیں اب وہ کہہ رہے ہیں نہیں اب آپ کو یہاں سے بھی سٹرائک کریں پاکستان اگر امن ایک سائز کی یا امن ایک سائز جتنی مرضی کر لیں یورپ کے لاوہ اٹلی کے لاوہ کوئی ملک آپ کی اس میں آیا ہی نہیں تھا اور دوسرا ساتھ ہی ساتھ میں یہ بھی کہا گیا کہ ہم اپنے دوستوں کو دیتے ہیں کہ انڈیا کی جو نیوی ہے جو ہمارے کلیکٹیو سیکیورٹی نیلز ہوں یہ جو کمانڈر صاحب ہیں کمانڈر جو ویوک صاحب ہیں انہوں نے یہ کہا کہ انڈیا اپنے کون سے دوست ہیں جن کو انڈیا دیتا آئیں ریبین سی میں دیکھیں انڈیا کے کون سے دوست ہیں ریبین سی میں سری لنکا انڈیا کا دوست ہے چلو تھلے کر کے ہے سری لنکا کس کے مقابلے سری لنکا کا کوئی دشمن ہی نہیں ہے اس سنگ اور باقی امان کو تو بڑا نیوٹرل سا ملک ہے یہ کون سا ان سے جا لے گا کون سے دوست ہیں جن کو انڈیا یہ کشکر رہے ہے یہ کوئی کہ ہم انڈیا میں نہیں بیٹھیں گے اب ہم اس سے باہر بھی جائیں گے اور یہ اس کو کون اس کو میں تو اس کو چاہوں گا کہ اس کو ایک لارجر فریم ورگ میں پاکستان کے لوگ ہیں وہ explain کریں اس کو اور پاکستانیوں کے خوبصورتی یہ ہے کہ پاکستان اندر ہی اندر انہی آگر لانڈے یہ دیکھیں کہ پیسوں کے بھی سارا کچھ ہے اسی حوالے سے وہ کہہ رہے ہیں کہ جو ائر فورس کی اور نیوی کی جو ایوییشن ان کو امیڈی ایوییشن کر سکتے اور لیکن کس طرح چیزوں کے لئے کیونکہ انڈیا کے پاس سٹیلت کیا نہیں سٹیلت ایر کرا نہیں ایمپورٹنٹ شارٹ کمینگ ہیں ان کے پاس چینیز پیپلز لیبریشن آرمی ہے وہ سائبر وارفیر میں اور چیزوں میں جو بیٹل گراؤنڈ جیسے کہتا ہے نا کمیونکیشن سسٹم کی جو بیٹل گراؤنڈ ہیں وہاں پہ انڈیانز کام کر رہے ہیں اسی لیے اپنا بجٹ بجٹ بڑھا رہے ہیں یہی تھی وجہ کہ سارے آکے انڈیا بھا گئے ٹھیک ہے جی اور انڈیا جو شارٹ کمینگ ہیں ان کو اڈریس کرنا چاہتا تھا تھو انڈیجن آزیشن یہ جو دو ایرکرافٹ کیریئر ہیں وہ ان سے چیزیں کرنا چاہ رہے ہیں اور یہ کس طرح کرتے ہیں کیسے کرتے ہیں there very serious questions to address very serious things to look at یہ کیسے کریں گے کیسے نہیں کریں گے ان چیزوں کو ہمیں دیکھنے کی ضرورت ہے یہ آپ یہ ذہن میں رکھئے گا کہ یہ جو انڈیا کے جو کمانڈر ماداول صاحب جو جو باتیں کر رہے ہیں اور کہ ہم اپنا سیکیورٹی اپریٹس مضبوط کر رہے ہیں ہمارے پاس جو ہم اپنے ائرکرفٹ کیرئیر کی سیکنیفیکنس کو سمجھتے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ اس طرح کے حالات میں سارا کچھ کہ رہے ہیں کہ جب دنیا کے کوئی گریٹ پاور انڈیا کو یہ کہہ نہیں سکتی لیکن آپ کو یاد ہوگا کہ پاکستان تو اس بات میں ہم لگے ہوئے ہیں ہم ڈائلیمہ کریئٹ کر رہے ہو گریٹ پاور کی ساری سیچویشن آپ نے کی ہوئی ہے اب یہ کیا ہوتا ہے کس طرح ہوتا ہے کیسے ہوتا ہے یہ ایک بڑی انٹرسٹنگ سٹوری ہے پاکستان کے پاس کیا کیا جواب ہے ہم کیا کر سکتے ہیں ہم کچھ بھی نہیں کر سکتے مجھے آپ کو پتا ہے جیک سولیوان انڈیا آ رہے ہیں تو جتنا زیادہ انڈیا کو تکنولوجیکل اپگریڈ کر دیں گے ہم کمپیٹیشن ہی نہیں کر سکتے تو یہ چیزیں دیکھنے کی ضرورت ہے موڈی صاحب جائیں گے ان کو کیا کیا وہاں سے ملے گا انڈیا کو کہہ ریسنل آپ کو پتا ہے انہوں نے فرانس اور یو اے کے ساتھ میری ٹائم ایکسائز بھی کی ہے سو انڈیا ایسا لگ رہے ہے کہ ریڈی ٹو بی نیول پار اور نیول پار بننے کے لیے ساری چیزیں وہ کر رہے ہیں وہ سمجھے جو 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 کرنا چاہیے وہ ان کو چیزوں میں کیا ہوتا ہے محول بنتا آئندہ دنوں میں پتا چلے گئے پٹ دیس سام ٹھن 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 کیا کیونکہ جو کمانڈر صاحب نے میسیجن کی ہے کہ ہم اپنے دوستوں کو بتانا چاہتے ہیں اور ہم خود بھی اپنی میری ٹائم پروژیکشن کرنا چاہتے ہیں اور انڈیا is گئن ٹھن میری ٹائم پار آئم شور پاکستانی نیوی دیکھ رہی ہوگی لیکن وہ کہہ رہے ہیں کہ ہم نیٹو کی بھی ضرور نہیں ہیں اور ہم اپنی کپی بھی انہنس کریں پاکستان اس کو رسپونڈ کرتا ہے یا نہیں thank you